تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پیلائیں اور بیمیوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے یہ ہم اس پر توبہ کریں اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں اپنی ذات پر رحم کریں اپنے بچوں پر رحم کریں صدقی دوڑ لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادا کی قبر کہاں ہے اببہ کہتا ہے بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے اسلام علیکم ابھی آپ نے مولانا تارک جمیل صاحب کا مسجدوں سے متعلق بہت ہی خوبصورت بیان سنا اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پرانی مسجد ہے جو کہ وڈی مسجد کی نام سے مشہور ہے اور یہ اکارہ کے ایک گاؤں نتھی بودلہ میں موجود ہے بہت ہی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ آپ بھی زیارت کریں مزید بزرگوں سے منصوب اس خوبصورت مسجد کی تاریخ اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے